بحار کے داناپور میں آج قیندری ایونتری رام کرپال یادو بارس میں ڈوبنے سے بال بال بچ گئے انڈی آر ایف پی ٹیم نے گھنٹوں کی مشکت کے بعد رام کرپال یادو کو بچایا رام کرپال یادو نے پرشاسن پر لاپروہی کا آروپ لگایا بارنسی کا بڑا علاقہ بار کی چپیٹ میں ہے دور دراز کے کئی گاؤں میں بار کا پانی گھز گیا ہے لوگوں میں ڈر کے ساتھ ساتھ پرشاسن کو لے کر بھی گصہ ہے مدد کی آس لگائے لوگوں کی امید شاسن پرشاسن سے ٹوٹ چکی ہے گرامیڑ علاقوں میں بار کا اثر جاننے کے لیے انڈیا 24-7 سمواداتا امیت سنگھ چوبے پور تھاناک شیطر کے ان گاؤں میں گئے جہاں ہزاروں بیگے فضل برباد ہو گئی اور درجنوں گاؤں بار سے گھرے ہیں تو اس وقت پورا پروانچل بار کی چپیٹ میں ہے اور گرامیڑ علاقوں میں کیا استھیتی ہے ہم اس کا جائزہ لینے کے لیے اس وقت وارانسی کے چوبے پور تھاناک شیطر کے ایک گاؤں کے پاس میں ہیں اور یہاں قریب درجنوں ایسے گاؤں ہیں جہاں بار کا پانی پرویش کر چکا ہے اور بہت بری طرح سے یہ جو کھیتی یوگے بھومی ہے وہ جلمگن ہو چکی ہے ایک ہزار ہیکٹیر سے زیادہ کھیتی یوگے بھومی جو ہے وہ جلمگن ہو چکی ہے ہم وارانسی کے چوبے پور کے علاقے کی تصویر آپ کو اس سمیں دکھا رہے ہیں صرف وارانسی کے چوبے پور علاقے میں قریب قریب پانچ سو بھی گھے سے زیادہ کی جو کریشی یوگے بھومی تھی وہ بار مگن ہو چکی ہے وہ جلمگن ہو چکی ہے اور لگاتار یہاں دیکھئے آپ جل ہی جل آپ کو دکھائی دے رہا ہے جو کی ایک سمیں میں یہاں لوگوں سے یہ علاقہ گلزار رہتا تھا لیکن دو ہزار تیرہ میں بھی یہ استھیتی نہیں تھی جب بار اپنے اچھتم بلکل آویگ میں تھا اس سمیں بھی یہ استھیتی نہیں تھی دو ہزار تیرہ سے بہت بری کنڈیشن میں اس سمیں ہم دیکھ رہے ہیں اس پورے علاقے کو تمام لوگ ہمارے ساتھ ہیں جو ہم سے بات کریں گے ابھی کل کتنی جمین ہوگی بھئیہ جو پانی میں چلی گئی سر کسیر پانسو بھیگا جو امبا کی جمین ہے جو پانی میں ڈوب چکی ہے سب لوگ چارہ پانی کے لیے پرسان ہے سب پسو جو ہیں چارہ پائی نہیں رہا رہے ہیں بھوسا کسی کے پاس نہیں ہے پورا چلمک نہ ہو چکا ہے یہ دورہ ہو رہا لیکن کوئی رہا سامگری نہیں باتی جاری بتا کوئی نہیں رہا اس سے پہلے پروے میں بھی ڈی ایم تھے انہوں نے بھوسا ہر بیوستہ کیا لیکن بھرتوان نے جو ڈی ایم ایسی کوئی بیوستہ نہیں کر رہے ہیں لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کی ساری بھسلیں ساری بیوستہیں درست ہو چکی ہیں اور کسانوں کو کوئی ایسا بیوستہ نہیں کیا جا رہا ہے جسے کسانوں سورچیت نکل چکے ہیں کون کون سا اسے علاقے ہیں کون کون سا گاؤں ہیں جو جل مگن ہو چکے ہیں یہاں پہ آپ کا موگلپور ہے رامپور ہے رمچندیپور ہے یہ سب علاقے ہیں جو پورا بار میں ڈوبے ہوئے ہیں یہاں پہ کوئی پرساسنگ کی طرف سے کوئی سبیدہ نہیں ہے اسکول کا آنا ہے سب کچھ پڑا ہوا ہے کہیں آنے جانے کھانے پینے کا شادن کوئی اپلوب نہیں کرائے جا رہا ہے سرکار دورہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ دیکھئے سامنے یہ پوری جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بستی تھی پوری کی پوری بستی تھی اور یہ پوری کی پوری بستی جل مگن ہو چکی ہے تو پہلے سوکھے کی مار اور اب بار کی ویبیش کا ایک عام کسان بری طرح سے ترست ہے دیکھنا ہوگا کہ بار جب واپس جائے گی تو اس کے بعد جو کسان جس کی کمر ٹوٹ چکی ہوگی اس کی بھرپائی سرکار کیسے کرتی ہے کیامرہ پرسن بابولالک ساتھ عمیت کمار انڈیا 24-7 وارانسی